جو پاکستانی اسلامیس ہیں اور بہت سارے شاید پاکستانی جو ہیں وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں سعودی عرب کو کہ جی سمریتی ایرانی جو ہیں ان کو کیوں سعودی عرب مدینہ میں گلایا گیا اور یہ کہا گیا پاکستان کے مولوی اس وقت جو اسلامیس پارٹیز ہے ایک سینیٹر مشتاک احمد صاحب ہیں جن کا تعلق جماعت اسلامیس ہے انہوں نے کہا جی کہ بارتی ادکارہ اور بی جے پی کی جو وزیر سمریتی ایرانی جو ہیں اور دیگر ہندووں کو مسجد نبوی جبل احد اور مسجد قبا کے اطراف کا دورہ اور مدینہ میں سینما کی تعمیر جو ہے وہ ایک باعث سے افسوسناک ہے اور اس سے انہوں نے کہا جی سے پہلے کہ ابھی تو انہوں نے ہندو جو لوگوں کو بلایا ہے اس سے پہلے اسرائیلی یہودیوں کو بھی ہرمینشر یعنی کہ یہ جو ہولی پلیسز ہیں یہاں کے دورے کروانے کی ہمیں انفرمیشن ملی ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہندو اور یہودیوں کی جو ہرمین شریفین میں ازادانہ نقل و حرکت ہے اس میں عالم اسلام جو بڑی پرشان ہے دراصل پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے جو مولوی ہیں they have failed to understand سعودی عربیہ they have failed to understand the transformation in سعودی عربیہ or they don't want to understand the transformation in سعودی عربیہ اب ہر بندہ جو ہے ہم نے اس پہ پہلے بات کی اب سمریتی ایرانی جو ہے she was an actress before ٹھیک ہے جی اگر ان کی آپ دیکھیں ایک life ہے انہوں نے بڑا جسے بہتا ہے نا ایک بڑا struggle کی ہے from acting career to politics میں آنا دوہزار تین میں ٹھیک ہے اور that is that is not an easy thing the age of transformation ہوتی ہے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے but we are not talking about the سمریتی ایرانی here only we are talking about کہ ہمارے یہ جو decadence ہے یہ جو ہمارے islamist parties کی جو intellectual deficit ہے یہ جو ان کی particular اگر میں جماعت اسلامی پہ بات کروں میں یہ جو سینیٹر مشتاق صاحب ہے میں ان کو ملا ہوں اور میں نے ان کا interview کیا یہ ہے سینیٹر مشتاق صاحب بڑے دبنگ قسم کے بندے ہیں بڑا بولتے ہیں سینیٹ کے اندر بھی اور بہت ساری ان کی opinions بہت اچھی ہوتی ہیں اور بڑی بڑی مصبت ہوتی ہیں پاکستان کے حوالے سے لیکن unfortunately ہمارے جو islamists ہیں میری کیونکہ پی ایچ ڈی کا thesis بھی انہی سیاسی جماعت جماعت اسلامی کے اوپر ہے so i do understand and میں اپنے interviews کے لیے ان کے بہت سارا لوگوں کو ملا اور میں نے بہت سارا جو analysis کیا اس پر مجھے یہ ہے کہ یہ جو global challenges آ رہے ہیں یہ ان کو سمجھ ہی نہیں پائے اور اس پر transform نہیں کر گئے اور یہ stagnant ہو گئے جس کی وجہ سے یہ irrelevant ہو گئے اور ان کی جگہ پہ اور سیاسی جماعتیں یہ ان کے عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ space لے گئی برحال question یہ ہے کہ اب سمریتی انانی نے basically ایک non-muslim delegation لے کے مدینہ گئیں سعودیز نے ان کی بڑی عزت کی بھئی کیوں عزت کی رہا سوال پیدا ہوتا ہے did they consider her a hindu or did they consider her an indian they did consider her an indian first and then انہوں نے اس کو hindu یہ مسلم اور جو بھی ہے کیوں because she is representing india she is not representing تو کوئی hindus کو وہاں represent نہیں کر رہی وہ she was representing the millions of muslims in india اور جو millions of muslims in india ہیں وہ ان کی representation کے لیے وہاں گئی تھے اب اگر پونے دو لاکھ ایک لاکھ پچھتر ہزار لوگوں کا quota grant کیے جائے گا ان مولوی صاحب سے پوچھا جائے آپ کو پتا ہے کہ how much does it cost to be in مدینہ اور in مکہ فرحج نہیں پتا بھئی لاکھوں رو پہ لگ رہے ہیں آج کل اور حکومت تو لوگ جائے نہیں رہے حکومت کو انہوں نے کہا ہے جی کہ give us money in dollars ہمیں ڈالروں میں پیسہ چاہیے حکومت کہتی ہے ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں ہیں ہم کہاں سے ہم تو اپنا quota واپس کر رہے ہیں سعودی اس کو پچھلے سال بھی واپس کیا تھا اس سال بھی واپس کیا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو india کے مسلمان ہیں ان کو حج کا quota نہیں ملے گا اگر ہم if we will stop thinking rationally we will lose our mind اگر آپ نے rational progressive forward looking positive نہیں سوچا تو آپ اپنی relevance کھو دیں گے آج کے زمانے میں آپ آپ جو عالم مسلمانوں کو ساتھویں صدی میں لے کے جانا چاہتے ہیں وہ ہی بات ہے جی یہودوں نسارہ یہودوں نسارہ ہندو یہودی ہندوی یہودی اور بھائی اس سے باہر نکلو دنیا ہی زدردین آپ انسان ہے اس سے پہلے آپ یہودی ہیں مسلمان ہیں ہندو ہیں سیکھ ہیں جو بھی ہیں اس سے پہلے آپ human being and then look who کیا سیمری تھی یہ رانی نے خود حج کرنے آنا ہے کیا وہ خود ہمارے پاکستان سے تو مولوی صاحب جو ہیں جو حج کے منسٹر ہوتے ہیں وہ زیادہ مولوی صاحبان ہی ہوتے ہیں تو وہ تو خود حج کرنے پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی ساتھ اپنا لاؤلشکر بھی لے کے چلے جاتے ہیں اپنی فیملی بھی لے کے چلے جاتے ہیں اپنے بین بھائی بھی فری حج کر رہتے ہیں سمریتی ایرانی نے تو نہیں حج کرنے جانا وہاں پہ وہ تو اپنے انڈینز کے لیے گئی ہے and then آپ کیا کر رہے ہوں آپ basically you are annoying the سعودیز it's not a question of انڈیا if it get annoys na انڈیا کو پاکسن کی پروائی نا پاکسن کو انڈیا کی پروائی in that sense کہ وہاں بھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا آپ جتنا مرضی بھولیں but in reality you are annoying the سعودیز آپ سعودیز کو انوائی کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہمارے سعودیز کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں and سعودیز میں سمجھتا ہوں کہ جو transformation سعودی ارم میں آ رہے ہیں وش وہ بہت ساری transformation دنیا کے اسلامی اور بھی اسلامی کنٹریز کے اندر چاہے آپ ہمیں ایک ڈکیا نوسی اور ایک backward دنیا میں رکھنا چاہتے ہیں ساتھویں سری میں رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب اب دیکھیں اب جیسے میں نے پہلے کہا آپ کو کہ سمریتی ایرانی was not there ہندووں کو وہ حاج نہیں کرانا چاہتی مسلمانوں کو انڈیا کے حاج کرانا چاہتی ہے ان ان کے لیے وہ گئی ہوئی ہے وہاں پہ لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو ہمارے تعلقات تو بڑے social cultural engagement وہ بڑے پرانے ہیں جب وہ انڈیا ہے سارا کٹھا ہوا کرتا تھا پاکستان بارت بنگلہ دیشن all that تو یہ سارے یہ ہمارے تو تب سے تعلقات ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے سعودی سے انہی چیزوں نے ہمیں خراب کیا ہوا آج انڈیا یہ کہہ رہا ہے سمریتی ایرانی نے وہاں پہ کہا کہ جی ہمارے جو social cultural engagement ہیں اور economic تعلقات ہیں یہ centuries پرانے ہیں آپ نے یہ کہہ سکتے کہ ہمارے centuries پرانے ہیں آپ نے اپنے جو centuries پرانے تعلقات ہیں اس کو صرف اور صرف ایک ایک مذہب کے لینز میں دیکھا وہ کہتے ہیں نہیں social cultural economic ٹھیک ہے جی اور یہ چیزیں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سعودی عرب ہے یہ fourth بڑا trading partner ہے آپ کو پتہ انڈیا جو ہے وہ سعودی عرب کی اٹھارہ پرسنٹ جو انڈیا کی جو crude oil need ہے وہ پوری کرتا ہے آپ کو ان چیزوں کا نہیں بتا آپ کو ان چیزوں سے تعلق ہے کوئی نہیں ہے آپ کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کو کتنا ہم تو جا کے تیل مانگتے ہیں فری اسی کہنا پایا ہے نا فری تیل دے دیں نا تین سال آستے تو پھر تڑنا کرنا لانگے پلیز تیل دے دو یہ ہمارے گاؤں میں جلے جانا ہے تو وہاں پہ ہم کسی سے ادھار جب وہ کسان لیتے ہیں میرے بھی کسان فیملی کزن فیملی سارے تو وہ اب تو نہیں پہلے حالات ایسے ہوا کرتے تھے کہ پیسے نہیں ہوا کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے یار پیسے دے دو ہم تمہیں جون میں دے دیں گے اور سارا سال ادھار لیتے رہتے تھے کہتے ہیں یار تمہیں ہم جو ہے نا فروری میں دے دیں گے تو ہم تو ایسے سعودیز کے ساتھ کرتے ہیں کہ یار تیل دے دو آج آج آپ جا کے جو ہے نا وہ ہم سے کوئی تین سال بعد پیسے لے لیجئے گا یا اس کو پلیز جسٹ کر دیں فری کا تیل کھاتے ہیں ان کا اور پھر ان کو باتیں بھی کر رہے ہیں آپ آپ دیکھیں ہاؤ سعودی عربیہ is transforming how united arab emirates is transforming and try to transform آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب یو ای نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات normalize کی اور انہیں پاکسن کے ویزے باندھ کرتے ہیں انہوں نے کہا یار ان کا کیا پتہ ہے یہ کوئی بم چلا دیں دے رہا کے کوئی سویسائیڈ کر دیں ان کو کچھ پتہ so the question for us is کہ بھائی ہم کب سمجھیں گے چیزوں کو ہم کیا ہمیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہم کیوں اس دنیا کا جو word view ہے اس کو سمجھنے سے ایک آثر ہیں جو محمد بن سلمان کا vision 2030 ہم کیوں اس کو نہیں سمجھ پا رہے آپ we are at the receiving end we are not going to tell or dictate to the muslim world یہ جو غزہ کی situation ہوئی ہے جس طرح Arab world نے اور مسلمانوں نے اور OIC نے پاکستان کو جو ہے وہ فارق کیا ہے اور پوچھا تک نہیں آپ کو نہیں پتا آپ کی اوقات کیا ہے آپ ان کو بتانے چل گئے ہیں کہ آپ ایک ہندو خاتون کو کیوں لے کے آئے ہیں مدینہ کے اندر آپ کو وہ تو دیکھیں جسے وہ کہتے ہیں نا وہ تو بہت ساری جگہوں پہ گئی وہ تو historical یونیسکو ورڈ جو heritage سائیڈ ہے وہاں پہ بھی گئی ٹھیک ہے وہ اس کو اور جگہوں پہ بھی لے کے چلے گئے so things have changed a lot سعودی عرب بڑا بدل گیا بھائی سعودی عرب وہ نہیں ہیں جو سعودی عرب آپ نے آج سے پچاس سال ساٹھ سال جس سعودی عرب کو آپ چاہتے تھے بدلے نہ اور ہمارا لیڈر بن ہے جس سعودی عرب نے پاکستان کے اندر امریکہ کے ساتھ مل کے اور آپ کے مولویوں کے ساتھ مل کے یہاں پہ مدرسے بنائے یاد نہیں ہے آپ کو کہ بیک ان سیونٹیز ایٹیز جب آپ بڑے خوش ہوتے تھے کہ سعودی عرب سے پیسہ آ رہا ہے اور مدرسوں کی فیکٹریاں لگ رہی ہیں ان مدرسوں سے پھر جاہل بچے نکلے اور ان جاہل بچوں نے پھر آج وہ پاکستان کی ملٹری سے لڑ رہے ہیں اور سٹیٹ سے لڑ رہے ہیں اور آپ چھپ رہے ہیں ملکہ آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتا آپ وہ سعودی عرب چاہتے ہیں یا کیا آپ ایک سعودی عرب چاہتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے کیوں محمد بن سلمان انڈیا گیا تھا اور واپسی پہ پاکستان نہیں آیا تھا آپ کو ان چیزوں کا پتا ہے کیوں وہ انڈیا گیا اور واپسی پہ پاکستان نہیں آیا اور کیوں حالانکہ پریکٹس یہ رہی ہے کہ جب بھی سعودی کنگ بھارت جاتا تو پاکستان آتا یا پاکستان آتا تو سعودی عرب یہ ٹرانسورمیشن آپ نے کیسے دیکھی ہے آپ کو پتا نہیں چلا آپ مزید اس کو بلوک کرنا چاہتے ہیں بین کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو question ہے ہم نے سمریتی ایرانی وہ جی ہندو کو بھئی ہندو جو ہے اس کو آپ کو پتا ہے وہ جو ہندو ہے چھیز ریپریزنٹنگ سمریتی ایرانیز ریپریزنٹنگ all the muslims there اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ پہلے ہوگا مجھے نہیں پتا i will have to research on this پہلے شاہد ایسی ہوگا کہ مسلمان وزیر ہوتا ہو for religious affairs ٹھیک ہے but نہیں پاکستان میں جیسے ہوتا نہیں ہوتا ہے یہ چیز کہ جی وہ ایک religious affairs ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب وہ she's a minister وہ گئی ہے union minister ہے یا اور اس نے جا کہ union minister بڑی طاقتور چیز ہے مطلب اس کو دیکھا جائے اس کی پاور دیکھی جائے ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا ایک بڑا روتبہ ہے اس کا انڈیا کے اندر یہ ٹھیک ہے ایک non muslim delegation but that's how you have to live you have to practice so many new things you have to understand these developing situation in saudi arabia आपको समझना पड़ेगा इसमें अगर आपने ना समझा तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे आप क्या saudi arab को market दे सकते हैं saudi arab को क्या finances दे सकते हैं saudi arab को अपने चाहिए हर साल लाखों जाहरीन चाहिए जिससे वो पैसे कमा सकें because they consider us as a customer why don't you understand every person who visits saudi arabia for the pilgrimage is a customer for saudi arabia he's spending or she's spending about a thousand dollars or eight hundred dollars or seven hundred dollars or fifteen hundred dollars or two thousand dollars i know many of my friends who travel from the united states or from europe they stop in jada they stay there in jada for five days four days two days in mecca two days in madina and then they take the same flight and come back to pakistan and then do you know i know many of my friends who do a lot of saudi airline saudi's has a business model and you have to get this is not a question of samriti irani it's a question of all those muslims in india to whom the saudi is considered as a potential customer so you see that majority of the indians who are muslims they will be taking the flights from hyderabad or from mumbai or from delhi and they will travel to jada and they will stop by there they will go to makkah madina for a few days and then they from makkah madina from jada again they will travel to washington or chicago or london or wherever they have they have a destination so you have to live with this new normal you have to live with this new normal start living with this rather than confronting it you can't confront it you can't do it so i personally find out our religious class particularly jamaat islami is also in india as well it's in turkey they have very strong connections in many parts of the world even in afghanistan and many other places but every but the connections are dying down why the connection with the muslim brotherhood are dying down why they don't know if they know they don't want to tell the people why they are getting so much irrelevant in the international system and in the national politics forget international system national politics because of the ken usi sochon ki wajaa se so ye just try to understand in which direction is sauti arabia moving because hamun ki upar bade dependent hai there is a word known as called the strategic patience so try to grasp this word by heart zwaan dil sa yaad karein this word ko jabam school jate the madam used to say learn by heart dil sa isko spadhen haap joe hai isko iya sa samriti rani is not a hindo ko baan pe jaa ke haaj ni kirwane lagi wo muslimaan ko kirwaiegi haaj teak hai but she's a minister so respect india as well on this matter the indians are respecting the in the mandate of indian government they can't say india ke pehla amini wazir wadal ke lao tumni humse baat karni hai because they they india is a customer and you and customer is always is right